السلام علیکم دوستو یہ خودیوں کی بہت سے نسلیں اور قبائل ہیں جن میں سے ایک نسل ایسی بھی ہے جن کے جسموں سے ایک مردہ دلشڑی لاس کی جیسے بدبو آتی ہے ان کا رنکشی مردے کے مانند پیلا ہوتا ہے جب حضرت حسقیل علیہ السلام کی قوم پر موت کا عجاب آیا تو حضرت حسقیل علیہ السلام عابدیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارکاہ میں دکھ بھرے دل سے گلگلانے لگے کہ اے اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے گلتی کر بیٹھے موت کے ڈر سے سہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باسندے ہیں ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکنے شریک تھے افسوس کی میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا آپ نہایت سابدل کے ساتھ دعا میں مضغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کی اے حسقیل آپ ان بکری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے حسقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوست پہن لو یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے دھانچوں پر فوراں گوست پہنچ چڑھ گیا پھر تیسری مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی اے حسقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر گھڑے ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یہ تمام ستر ہزار لاشے اکا ایک اللہ تعالیٰ کے حمد بایا کرتے ہوئے جندہ ہو گئیں پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدد تک جندہ رہے لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان کے جسموں میں ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار ان کی نسلوں میں آج کی موجود ہیں اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جسموں کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح بیلا اور جرد ہو چکا تھا ان میں دوستی تبدیلی یہ تھی ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو آتی تھی جیسے دس پندرہ دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے اس دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسے ہونے لگتی تھی جیسے مردے کا کفن قبر کی مٹی لگنے سے مائلہ ہو جاتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے یہ تینوں نشانیاں اس قوم کی زندگی میں سامل ہو چکی تھی حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں آج ہجاروں سال گزرزانے کے باوجود اس نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں قرآن پاک کے سور بقرہ کے آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے جس کا ترزمہ کشیوں ہائیں اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ